دوستو نمشکار مدھر پردیش کا اسطحان تلہن کے لیے بہت مہتاپرن مانا جاتا ہے جانیے مدھر پردیش میں تلہن کی فصلوں کی بوائی کی تاجہ اسے تھی جانیے پوری ریپورٹ وستار سے نمشکار دوستو میں کرنل اجیس یو اجیس ٹو مانی گروپ فرسٹ گلوبل ایسٹر فننس ڈیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں آج نو جولائی سن دوہجار بائیس مدھر پردیش سرکھ بر نکل کے آ رہی ہے مدھر پردیش سرکار دورہ جاری تاجے خریف کی تلہن کی فصلوں کی بوائی کے آگڑے کے انوسار مدھر پردیش میں تلہن کی فصلوں کی کل بوائی جولائی مہینے میں ایک جولائی سن دوہجار بائیس تک دس دشملہ سات آٹھ لاکھ ہیکٹر میں ہوئی تھی جبکی ایک جولائی سن دوہجار اکیس کو یعنی پچھلے سال یہ بوائی چوبیس دشملہ نو ایک لاکھ ہیکٹر میں ہوئی تھی یعنی اس سال چوبیس دشملہ نو لاکھ ہیکٹر میں بیجائی کے بنیسپت سال دوہجار بائیس ایک جولائی میں ماتر دس دشملہ سات لاکھ ہیکٹر میں تلہن کی بوائی کی سمچار ہیں مدھر پردیش راج کے کرشی بیبھاگ کے مطابق ایک جولائی سن دوہجار بائیس تک سویابین کی کھیتی دس دشملہ ایک آٹھ لاکھ ہیکٹر میں ہوئی تھی جبکی سال دوہجار اکیس یعنی پچھلے سال سامان عبدی میں یہ چوبیس دشملہ دو ایک لاکھ ہیکٹر میں تھی یعنی ہم مدھر پردیش کی مونگفلی کی بوائی کی بھی خبر دیکھیں تو یہ سٹھ سٹھ یعنی سکسٹی سیون تھاؤجنٹ ہیکٹر کی تلہ میں باون ہزار ہیکٹر کی ہی بجائی کی سمچار مدھر پردیش سے مل رہے ہیں تل کی کھیتی تینہ ہزار ہیکٹر میں پچھلے سال کی تلہ میں اس سال سات ہزار ہیکٹر کی ہونے کی سمچار مل رہے ہیں تو دوستو یہ تھا مدھر پردیش سے ایک جولائی سن دوہجار بائیس تک تلہن کی بجائی کی تاجہ سمچار گورتالب ہے کہ پندرہ جولائی کے آس پاس سویابین کی بجائی کے سنہرے افسر مانے جاتے ہیں اور ہماری گرناؤں کے انسار پندرہ جولائی کے بعد برسات یعنی مانسون میں اچھی پرگتی ہونے کی سمبھاونا دکشن پکشن میں بن رہی ہے اور یہ جولائی آگست اور سپٹمبر میں آسس سے آدھک برسات ہونے کی سمبھاونا ہے پندرہ جولائی تک جہاں پر ساؤتھ ویش مانسون نہیں پہچا ہے ہماری گرناؤں کے انسار اب پندرہ جولائی سن دوہجار بائیس کے بعد ساؤتھ ویش مانسون یعنی دکشن پکشن مانسون میں اچھے پرگتی ہونے کی سمبھاونایں بن رہی ہیں